ہمارا موضوع بڑا پیارا ہے حسد میں سمجھ داؤں ہوں کہ اس نے معاشرے کو حلا کے رکھا ہے کوئی گلی کوئی محلہ کوئی گھر حسد سے خالی رہی ہے تو سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ حسد what is the definition of حسد قرآن اور سنت کی روشن بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء کرام نے جو حسد کی تاریخ بیان کی ہے وہ یہ ہے اِذَا تَمَنَّا اَن يَتَعَوَّلَ عَلَيْهِ نِمَّاتُهُ وَفَزِيلَتُهُ يُسْلِغُهُمَا هُو حسد یہ ہے کسی کی خوشحالی کو کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر اندر اندر سے جلنا اور پھر یہ تمنا کرنا یہ آرزو کرنا کاش کہ جو اس کو یہ دولت ملی ہے جو اس کو یہ عزت ملی ہے کاش کہ مجھے ملتی اور پھر یہ کہنا کم از کم یہ عزت اور دولت میرے نصیب میں نہیں تھی میرے مقدر میں نہیں تھی اس سے چھین لی جاتی اس چیز کا نام حصد ہے تو خلقِ کائنات نے قرآنِ حقیم میں ارشاد فرمایا وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا أَبْنِ آدَمَا مِلْحَقْ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی اسرائیل والوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر پر کر سنائیں جب دونوں نے قربانی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول فرما لیا دوسرے کی قربانی کو قبول نہ کیا تو جس کی قربانی کو قبول نہ کیا گیا اس نے اپنے بھائی سے کہا حسد کی وجہ سے اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر ڈالوں گا تجھے ضرور مار ڈالوں گا تو بھائی نے بڑے اچھے انداز میں جواب دیا میرے بھائی تو کیوں بلا وجہ مجھ سے نراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو صرف پریزگاروں سے قبول کرتا ہے تو دوستانِ زیوکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حسد سے بچو حسد کرنے سے بچو بے شک جو حسد ہے وہ نیکیوں کے اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے تو معزز سامینِ کرام جو آسمانوں پہ سب سے پہلے گناہ ہوا تھا وہ تکبر تھا وہ گناہ ابلیس لئین نے کیا تھا اور توزکی ہوا تھا جہنمی ہو گیا تھا اور اس طرح جو زمین میں سب سے پہلے گناہ سرزد ہوا وہ حسد ہی تو تھا وہ قابل نے کیا تھا اور وہ بھی توزکی ہوا تو دوستانِ زیوکار حسد کرنے سے انسان کے جو آمال ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں نیکی ہیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور سب سے کھولاً سب سے پہلے گناہ جوزکی ہے جوزکی ہے